اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پرائی مہربانی سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں ہمارے گاؤں میں رمضان المبارک میں افطاری کے وقت دسترخان لگتا ہے افطاری کرتے ہیں اب کمیٹی ورن نے بند کر دیا ہے کہتے ہیں کہ مسجد کی بھی بے عدبی کرتے ہیں تو مسجد کے باہر لگا لیا کریں مسجد کے بے عدبی کا معنی یہ دہی ہے کہ لوگوں کے افطار سے محرم کر دیں مسجد کے اندر نہ لگائیں بہر ایک جگہ بنا لیں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تیاری بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما جائے تھے شعبان نصیب فرما اللہم ملغنا سیام رمضان و قیام رمضان ایمانا و احتصابا کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے رمضان کی رات کی عبادات تراویی تحجد نصیب فرما نا و خالص اپنی رضا کے لئے نصیب فرما نا اور اسی طرح حضور پاک ہمیشہ ایک تو تین روزے ہیں نا جو سنت ہیں تیرہ چودہ پندھر اسی طرح ہر سو مبار ہر جمعہ اسی طرح محرم کے نو اور دس اسی طریقے سے یوم عرفہ کا مروضہ لیکن اس کے علاوہ حضور شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے حتیٰ کہ بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمارے جو رمضان میں روزے کبھی قضا ہو جاتے تھے حیز کی وجہ سے تو ہمیں ان کی قضا کا موقع نہیں ملتا تھا ہم روزے نہیں رکھتے تھے اس در سے کہ شاید حضور بلالے تو اب اگر خامد بلالے تو نفلی روزہ ترکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ نفلی روزہ تو ایک نفلی عبادت ہے اور خامد اور بیوی کے ملنے سے تو آدمی جہنم سے بچتا ہے زنا سے بچتا ہے گناہ سے بچتا ہے آگ سے بچتا ہے اس لئے بی بی فرماتی ہے کہ ہم سب جو ہے نا اسی مہینے میں بھی قضا کر لیتے تھے ہمیں پتہ تھا کہ حضور روزے کے ساتھ تو سب سے دیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ پدرہ شعبان کی راج ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے اس کے اندر بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث میں لیکن جتنا ہو سکے تواف کریں نمازیں پڑھیں ذکر اللہ کریں تصویحات پڑھیں تعمیر تصویح تقدیز تحلیق یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و ذرت عرشہی و رضا نفسہی و مداد قلباتہی اور تلاوت قرآن یعنی جتنا ممکن ہو سکے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے اصلاح ہو جائیں استعفاد کریں اگر حقوق العباد کسی کے دینے ہے تو ادا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک حقوق العباد ذمہ ہونا جی اس وقت تک عبادت قبول نہیں ہوتی دعائیں منظور نہیں ہوتی تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شابان کی بھی رمضان کی بھی اس کے بعد ہر شروع ہو جائیں اللہ کا ایک نظام ہے کہ ابھی شابان ہے پھر رمضان آئے گا رمضان سے جب آپ بھی پاک صاف ہو گئے گناہوں سے لیر دل قدر بھی مل گئی تو اب حج کے مہینے کی ہوئی شبار ذر قادہ ذر حجہ یہ حج کے مہینے کی بل اللہ علیہ موسیقا